بینا مارول کا سیویئر بنے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہی ایفرئیون واتس اپ اور مجھے آپ لوگوں کو بتانے کی ورد نہیں ہے کہ میں نے کون سی فلم دیکھی ہے بائی دو اس طرح کی ٹی شرٹس چاہتے ہو تو آپ کو مل جائیں گی کسٹم پنگ سے خیر ابھی چیز یہ کہ ہم نے دیکھ لیا ہے ڈیڈ پول اینڈ وولورین اور ہم لے کے آگے اس کا ریویو بہت سارے ریویوز انٹرنیٹ پہ تیار رہے ہوں گے تو اتنا سپوائلری ہم ریویو نہیں کریں گے کیمیوز بہت سارے تھے ایک سٹوری لائن اچھی تھی ایکشن پیکٹ فلم تھی برو مینس بہت اچھا تھا دونوں کا ڈیڈ پول اینڈ وولورین کا اونیکسپیکٹڈ کیمیوز تھے آئینو ہم لوگوں کو پتا تھا کہ کیمیوز ہونے والے ہیں کیونکہ اس سال کی سب سے بڑی فلم ہونے والی تھی مارول کی طرف سے لیکن کچھ انیکسپیکٹڈ کیمیوز ہیں جو کافی ہی مزے کے لگے جن کے بارے میں باتیں بھی نہیں ہو رہی تھی کچھ کیمیوز کے بارے میں باتیں چاہ رہی تھی کہ یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن جو انیکسپیکٹڈ کیمیوز ہوئے نا انہوں نے مزا دیا ہے پول اون ایڈرلین رش رہا ہے فلم کے اندر تو میوزک چوائس بہت اچھی تھی فلم کی کچھ لوگ یہ ضرور بولیں گے کہ صرف مارول فینس کے لیے بنائی گئی تھی یا پھر فاکس مارول فینس کے لیے بنائی گئی تھی تو ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لٹرلی فینس کو اچھی لگیں گے اور یہ ان کے لیے ہی بنائی گی جن کو نہیں سمجھ لگ رہی ہے وہ نہ جائیں دیکھنے جن کو سمجھ لگ رہی ہے جن کا نوستیلجیا ہٹ ہو رہا تھا جو پچھلے 20 سال سے مارول فاکس یونیورس کو دیکھ رہے تھے ان کے لیے یہ بنائی گئی تھی تو وہ جائیں لازمی اور فائنلی مارول کو بچانے کے لیے ڈیڈپول تو آ چکا ہے ساتھ وولورین بھی ہے لیکن جو کیمیوز ہیں ایک منٹاج ہوتا ہے اس میں دو تین کیمیوز ہوتا ہے پھر اس کے بعد کچھ ایکسٹینڈڈ کیمیوز ہیں تو کافی مزا دیتی ہے فلم اب اون دی ایدر ہینڈ کچھ لوگ بولیں گے کہ یار اتنے کیمیوز بھی نہیں تھے کوئی اتنی اوور دا ٹاپ فلم بھی نہیں تھی تو یار یہ فلم جو ہوتی ہے وہ ہر کریکٹر کے اوپر اس کے ایسپیکٹس کو لے کے بنائی جاتی ہے تو ڈیڈپول کا جو ایسنس تھا نا اور جو بولورین کا ایسنس ہے وہ اس میں برقرار رہا ہے تو مجھے کوئی غام نہیں ہے ہاں کچھ لوگ یہ بھی بولیں گے کہ یار اسی طرح کی دو سال پہلے فلم آئی تھی ڈاکٹر سینج اور ملٹی ورس آف دا میڈنس اس نے اپنے ٹائٹل کو جسٹیفائیڈ نہیں کیا تھا ملٹی ورس میں اتنے سارے کریکٹرز نہیں تھے لیکن یار اس میں بھی اچھے خاصے کیمیوز تھے بات صرف اتنی ہے کہ وہ فلم بھی اچھی تھی یہ فلم بھی اچھی تھی مجھے دونوں فلمیں اچھی لگی تھی لیکن چیز یہ ہے کہ یہ زیادہ اچھی کیوں لگی ہے کیونکہ اس میں ڈیڈپول نے وہ ایک محول اور سما باندے رکھا ہے اوورال مجھے فلم بہت اچھی لگی سٹوری میں کچھ فلاؤس تھے نو ڈاوٹ کچھ چیزیں ہٹ ڈمس بھی ہوتی ہیں اور اس کے بعد جس طرح یہ یونیورس بنتا جا رہا ہے تو انکرجن تو ہونے والا ہی ہے جس کے وجہ سے ہمیں شاید اوینجر ورسیز سپائیڈر مین کیوں گے رہا اوینجر ورسیز ایکس من دیکھنے کو مل جائے اور جس کے بارے میں ہو سکتا ہے کومی کون میں اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے تو مچ ویٹڈ کومی کون ہے یہ والا اس کے لیے میں کافی زیادہ ایکسائیڈ ہوں یہ لیگیسی کریکٹرز کو سینڈ آف دیا جا رہا ہے اور اینڈ میں اوٹھرا ساپ کو ایموشنل بھی کر دیتا ہے جلو اوٹھرا سپوائلر دے تو اینڈ میں جو اینڈ کریڈٹ آتے ہیں اس میں پرانی فلموں کے شوٹنگ کا ٹائم دکھا رہا تھے جو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کتنا ٹائم ہو چکا ہوا ہے پھر مجھے ریلائز ہوا کہ ملٹی ورس آف مینڈنس میں چارلز اگزیویر نے اپنا دوبارہ سے ریپرائز کیا تھا رول کو اس میں وولورین نے ریپرائز کر لیا ہے جو لیگیسی کریکٹرز ہیں وہ تو واپس آ رہے ہیں اے ہو سکتا ہے ہمیں ایکس من ورسز ایوینڈرز دیکھنے کو مل جائے لیکن لیگیسی کریکٹرز اتنی اچھی فائٹ کر لیں گے لیکن مارول اور کیون فائل کی کیا سوچتے ہیں ڈیڈ پول نے تو مجھے متاثر کر دیا کہ انہوں نے جو سوچا ہے سائی سے سوچا ہے اور آگے مارول کا ملٹی ورس آگا ہو فولی اچھے سے کام کر جائے یہ تھا ہمارا ریویو سبسکرائب